ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھیں ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھیں آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں چلی پہلی خبر میں دیکھیں پڑھنا سمسٹیپور میں بجرپاد کے ساتھ جھما جم باریس موسم ہو سوہانا ستائیس جلوں میں بھاری باریس و تھنگا کلٹ جہاں دیش کے آئین حصوں میں پیچھلے دو دن جھما جم باریس کرانے والے بادلہ بیہار پہنچ گئے ہیں دراصل مانسون ٹرب کے بیہار کی اور سپٹ ہونے کی وجہ سے تھنڈی آواؤں کے ساتھ پڑھنا سہیت آسپاس کے جلوں میں ریم جم باریس ہو رہی ہے موسم بیبھانگ نے پوروانمان کر کے کہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں بیہار میں بھاری باریس ہونے والی ہے موسم بیبھانگ نے اگلے 48 گھنٹے میں راج کے ستائیس جلوں پر بھاری باریس کو لے کر آلٹ جاری کیا ہے انہی جلوں میں ٹھنکا تیجھوہ اور بھاری باریس کا آلٹ موسم بیبھانگ کی اور سے دیا گیا ہے لوگوں سے سرچت رہنے کی اپیل ویکی گئی ہے اگلے 48 گھنٹے میں راجدانی پارٹنا کے علاوے بیسہ لینالہ نموجہ پرپور سمستیپور جہانباد سہرسہ بیگو سرائے دربانگا سیور لگی سرائے مونگیر جموئی ستہ مڑی مدوبنی نوادہ گیا کھگڑیا سیخپورا جلوں میں بھاری باریس کے ساتھ ٹھنکا گر سکتا ہے باڑی خبر میں دیکھے بیجے پی کا بڑا فیصلہ سی ایم کا چہرہ گھوسیت کر اگلہ بیدانسوا چناؤں لڑے گی امیسہ نے خود تھامی بیہار بیجے پی کی کمان جہاں بیہار میں نتی سے دھوکہ کا ہی بیجے پی نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے بیجے پی نے تیک کر لیا ہے کہ وہ اپنے موکھ مانتری کے دعویدار کا نام گھوسیت کر اگلہ بیدانسوا چناؤں لڑے گی کسنگنج میں کینڈرے گرہ مانتری امیسہ کی موجودگی میں چل رہے بھاجبہ کے سیاسی مانتر میں یہ بات ساب کر دی گئی ہے بڑی بات یہ کہ امیسہ نے خود بیہار میں پاڑی کے کام کاج کی مونیٹرینگ کرنے کا جمعہ لے لیا ہے کینڈرے گرہ مانتری اب تقریباً ہر مہینے بیہار کا دورہ کر اسی طرح پاڑی کے کام کی نگرانی کریں گے جیسے انہوں نے 2017 سے پہلے اتر پردیس میں کیا تھا بھاجبہ نیتاؤں کی بیڑنگ میں امیسہ نے ساب کر دیا ہے کہ اب نیتیس کمار سے بیجے پی کے دوستی نام ممکن ہے آپ کو بتا دے کہ بیجے پی نے بیہار کو لے کر جو سب سے بڑا فیصلہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ پاڑی اب بیہار میں سی ایم پت کا دعویدار گوشت کریں گے بھاجبہ کے ایک وریا نیتا نے بتایا کہ امیسہ نے پاڑی کے پرمک لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اب بیہار میں ہونے والے ویدان سبت چناؤ صرف پی ایم کے نام پر نہیں لڑا جائے گا بیجے پی اللہ کمان نے تائی کر لیا ہے کہ دوزار چو بیس کے لوگ سب سے چناؤں کے تتکال بعد بیہار میں سی ایم پت کے دعویدار کا نام گھوشت کریں گی تو وہیں آگے دیکھیں گوپال گنج سے تجسوی نے آمیس صاحب پر حاملہ بولا کہا پھل بیہار کو بھی اسے سراج کا درجہ دے جہاں بیہار کے ڈیپڈے سی ایم تجسوی یاد اوسادی کے بعد پہلی بار اپنے گاؤں گوپال گنج پہنچے اس دوران تجسوی نے مہاگڑ بندن سرکار کی اپلپ دیا گیا نائے انہوں نے نوکری پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بیہار میں نئے سرکار کا گھٹن ہوئے دو مہنے ہوئے ہیں اس دو ماہ میں لوگوں کو نیوکتی پدر دینے کا کام شروع ہو گیا ہے تجسوی نے گوشن کرتے ہوئے کہا کہ سواستی بیباغ میں اگلے کچھ دنوں میں ڈیڑھے لاکن لوگوں کو نوکری دی جائے گی اگر امیسہ کو بیہاریوں کا فکر ہے تو وہ بیہار کو بھی سے سراج کا پیکیزنے کی گھوشنہ کرتے تجسوی آدم نے امیسہ سے پوچھا کہ پی ایم موڈی نے پورنیا میں بڑی گھوشنہ کی تھی ان گھوشنہوں کو کیا ہوا باڑی کبر میں دیکھے امیسہ نے بی جے پی نیتاو کو دیا میسنہ دوہجار چوبیس کا مندر کہا بیہار میں چناؤں جتنا سمب نہیں جہاں سمانچل دورے پر آئے کینڈرے گرہ مندرے امیسہ نے بیہار کی بی جے پی نیتاو کو لوگ سبھا چناؤں جار چوبیس اور بیدان سبھا چناؤں جار پوچیس میں جیت کا مندر دیا ہے امیسہ نے کہا کہ بیہار میں چناؤں جتنا سمب نہیں ہے اگر بودھ اس طرح پر کام کر کے سنگٹن کو مجبوطی دی جائے تو جیت نشطی طور پر ملے گیا امیسہ نے کہا کہ بی جے پی نے دو جار چوبیس بیہار کی چالیس میں سے پیتیس سیٹوں پر جیت کا لچ رکھا ہے باڑی کبر میں دیکھیں بیہار کے گوپال گنج میں بنے گا میڈیکل کولیج ڈیپٹی سیم تجیسو یادو نے کی گھوثنا جہاں گوپال گنج جلے میں میڈیکل کولیج کھول دے جائیں گے اس کی گھوثنا کل ڈیپٹی سیم تجیسو یادو نے کی ہے گوپال گنج میں موڈل ہسپیٹل سی لنہ سکائر کرم کی دوران تجیسو یادو نے کہا کہ پانسو کروڑ کی لاغت سے میڈیکل کولیج بنایا جائے گا جس سے گوپال گنج میں آدھک سادھک لوگوں کو سواس سویدائی کے لاب ملے گا انہوں نے کہا کہ اس کو لیکر نیتی سرکار پردی بد ہے تجیسو یادو نے تھاوے میں میڈیکل کولیج بنانے کی گھوثنا کی انہوں نے کہا کہ پانسو کروڑ کی لاغت سے میڈیکل کولیج بنے گا اس کے ساتھ ڈیپٹی سیم تجیسو یادو نے کہا کہ گوپال گنج کے سدر آسپدال کو موڈرن ہسپیٹل بنایا جائے گا جس کا سلناس کلونوں نے کیا موڈرن ہسپیٹل لگ بگ 33 کروڑ کی لاغت سے بنایا جائے گا جس میں سو بیڑ دس آیسیو بیڑ ہوں گے تجیسو یادو نے کہا کہ دو سال کے اندر یہ بن کر تیار ہو جائے گا باڑی کبر میں دیکھیں بیہار میں دوسوی پاس کے لیے نکلی بمپر بھرتی بھی نہ پریچہ دیے ملے گی نوکری جہاں بیہار سرکار کے بیگیا نیوم پرودگی کی بیبھاگ میں کاریالے پریچاری کے پادوں پر بھرتی نکالی گئی ہے یہ بھرتی بیبھاگ کے چھیتری کاریالے کے ریکت پادوں کے لیے نکالی گئی ہے بیبھاگ کے کول 238 پادوں کے لیے آلائن آویدن کرنا ہوگا کول پادوں میں 99 پادہ ناراکچیت ہے تو ہی 24 پاد EWS, 40 پاد EBC, 65SE اور 2SE اور پیچھڑ ورگ کی محلاؤں کے لیے 8 پاداراکچیت ہے ان پادوں کے لیے اچھوک امیدوار ڈی ایشٹی ڈڈ بیہار ڈڈ گورنمنٹ ڈڈ ان پر جا کر 31 اکٹوبر 2022 تک آویدن کر سکتے ہیں آویدن کرتے ہوئے ایک تو امیدواروں کو آرکچن کا دوا کرنا ہوگا اینے تھا آبیارتیوں کو آرکچن کا لاب نہیں ملے گا وہیں آپ کے جانکارے کے لیے بتا دے کہ آرکچن کا لاب بیہار کے باہر آبیارتیوں کو نہیں ملے گا سرپ بیہار راج کے آبیارتیوں کو ہی ملے گا باڑی خبر میں دیکھیں سنجا جا نیتیس کمار کے بارے میں بولے نیتیس کے 17 سال کے ساسن میں بیہار میں کہیں بھی ایک دن کرفیوں نہیں لگا جہاں جلستان سادہ نیوم جن سمپک منترے سنجا کمار جھا نے کہا کہ ہمارے نیتا موکی منترے نیتیس کمار سب کو ساتھ لے کر چلنے والی نیتا ہے پچھلے 17 سالوں سے پردیس میں لگتار سانتی کا ماحول بنا ہوا ایک دن کے لئے بھی راج میں کہیں بھی کرفیوں نہیں لگا ہے یا ان کا ٹریک ریکورڈ سنجا جا سکھروار کو جدوی پردیس کاریال میں جن سنوائی کارکرم کے بعد پترکاروں سے بات کر رہے تو انہوں نے کہا کہ مہنگائی گریبی اور بیروزگری ایجنڈا نہیں بنے اس سے لوگوں کا دھیان بھڑکانے کے لئے بھاجپا نیتا ہو دوارہ بھڑکا ہو بیان باجی ہو رہی ہے بیہار میں ان لوگوں کو پریاس بیکار ساویت ہونے والا ہے باڑی خبر میں دیکھے امیسہ نے آر جڈی سی تڑھویا تھا گڑ بندن لالان سنگھ بولے تیجسوی کو آئی آر سیٹی سی کیس میں پسانے کے لئے سانے رچی تھی ساجس جیہاں جیڈوی کے راشتی ادچ لالان سنگھ نے کیندرے گریب منتری آمیسہ پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں لالان سنگھ نے کہا کہ آمیسہ نے مویخ منتری نیتیس کمار کے ساتھ بڑی ساجس کی ہے انہوں نے آمیسہ پر 2017 میں آر جڈی کے ساتھ جیڈوی کے گڑ بندن کو توڑوانے کا عروپ لگایا ہے لالان سنگھ نے بڑا کھلاسہ کرتے ہوئے کہا کہ آمیسہ نے مہا گڑ بندن کو توڑنے اور تجسوی عدو کو آئی آر سیٹی سے گھوٹالے میں پسانے کی ساجس رچی تھی مہا گڑ بندن سے الگ کرنے کے لئے ہی آمیسہ نے آئی آر سیٹی سے ماملے کو چھلا تا لالان سنگھ کے اس کھلاسے کے بعد ایک بار پھر بیہار کے سیاست گرمانی کی سمحونا ہے لالان سنگھ نے کہا کہ آمیسہ نے نیتیس کمار پر جو عروپ لگائیں وہ سپیت جھوٹ ہے انہوں نے کہا کہ نیتیس کمار نے بیجی بی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا بلکہ آمیسہ نے نیتیس کمار کے قلاب سڑین رچنے کی کوشش کی ہے سال 2017 میں جب نیتیس کمار مہا گڑ بندن میں تھی تو مہا گڑ بندن سے ان کو الگ کرنے کے لئے ہی آمیسہ نے آئی آر سیٹی سے کا ماملہ اچھلا ہی آمیسہ کے سڑین کے قرآن نیتیس کمار مہا گڑ بندن کے الگ ہو گئے ایک بڑی بھول کی تھی وہیں انہوں نے آگے کہا کہ 2017 کے بعد سے 22 تک آئی آر سیٹی سے ماملے کا کوچھ نہیں لیکن 22 میں جب سے پھر نیتیس کمار مہا گڑ بندن میں چلے گئے تو سیبی آئی کے طرف سے سماچار پتروں میں 23 یادو کی جمانت کو رد کرنے کا عویدن دیا گیا آخر کیا کارانے کے ہم اس سیبی آئی کو پالتو توتہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں کیندر سرکار کے کارناموں کے کارانے آج دیش میں سیبی آئی کی وشوشی نیتہ سماپ دو چکی ہے بڑی خبر میں دیکھیں بیہار کے انجینئرنگ کولیجوں میں بائیومیٹرک سسٹم سے بنے گا چھادروں کا ٹینڈنس جیہا بیہار کے انجینئرنگ کولیجوں میں سکچک کرمچاریوں کے ساتھ چھادروں کی حاجری بھی آئی بائیومیٹرک سسٹم سے بنے گی اس کی نگرانی سنسان کے ساتھ نیتہ سالہ کے سر سے بھی کی جائے گی دیپارٹمنٹ آب سائنس اینڈ ٹیکنولوجی نے ایمائیٹی سہید سبی انجینئرنگ کولیجوں کے پرچائر کو پتر بھیج کر نئی سطر سے پالے اس کی تیاری پوری کر لینے کو کہا ہے سکچک کرمچاریوں کے لیے بائیومیٹرک اٹینڈنس سسٹم پالے سے لاغو ہے ڈی ایشٹی کے نردیس پر سبی پولیٹیکنک سنسان میں بھی چھاتروں کی بائیومیٹرک حاجری کے تیاری چل رہی ہے راج کی پولیٹیکنک کے پرچائرے ڈاکٹر کےکے سنگھ نے بتایا کہ پہلے بھی بائیومیٹرک حاجری بانتے تھے لیکن ریکوڈ سنسان کے اسطر پر سرچید رہتا تھا اب ڈی ایشٹی کے اسطر پر نگرانی ہوگی بچوں کی نیامیت پسیتی بڑھانے کو لے کر سکتی کی گئی ہے ساتھ ہی کولیج اولائن پسیتی کے ڈاٹا سے کسی پرکار کا چھیڑ چھڑ نہیں کر پائیں گے اس سے سرکاری گائیڈ لائن کا پوری طرح سے پالن کر پانا سمب ہوگا انجینئرنگ کولیجوں اور پولیٹیکنک میں چھاتروں کو پسیتی کا ریکوڈ سنسان کے اسطر پر سرچید رہتا تھا اب اس پر ڈی ایشٹی کے نیجر رہے گی پچھاتر پر تیسٹ سے کام ہو پسیتی ہونے پر چھاتر پرچھتی سے بانچت ہو سکتے ہیں بیہار میں موبائل و ایمیل پر بھیجے جائیں گے چریتر پرمان پتر بیہار میں چریتر پرمان پتر بنانے میں آنے والے پریشانی کو دور کرنے کے بعد پرمان پتر لے لیں کے لیے بھی دفتر جانے کی جورت نہیں پڑے گی راج سرکار ایسی ویبستہ کرنے جا رہی کہ آویدک دوارہ دیے گئے موبائل نمبر اور ایمیل پر چریتر پرمان پتر بھیج دیا جائے گا گریہ بیباک کے اپر موک کے سچیو چیتن پرساد کی ادھکستہ میں پچھلے دنوں بیباک کی سمکچہ اتمک بیٹھک ہوئی اس میں چریتر پرمان پتر بنانے کی پوری ویبستہ کی سمکچہ کی گئی اپر موک کے سچیو چیم نے آویدک کی نرباندیت موبائل نمبر اور ایمیل پر چریتر پرمان پتر بھیجنے کی ویبستہ کرنے کا نردیس دیا ہے بڑی کا بردے کے دیوالیا نے چھٹ کو لے کر دربانگا جائنگر سے چلے گی ٹرین 17 اکٹوبر سے 10 نومبر تک جہاں دیپاولیوہ چھٹ کو لے کر ٹرین کے ڈیمان کو دیکھتے ہوئے ریلوے نے دو پوجہ اسپیشل ٹرین چلانے کی گھوشنا کی ہے یہ دونوں گاڑیاں دلی کے لیے اگلے مہینے سے چلے گی ایک ٹرین نئی دلی سے دربانگا کے لیے 17 اکٹوبر سے 10 نومبر کے بیج جہاں چلے گی وہیں دوسری گاڑی آنند بیہار ٹرمینل سے جینگر کے بیج 18 اکٹوبر سے 12 نومبر کے بیج چلے جائے گی حالانکہ تیوار کے موقع پر گھر لوٹنے والے پردیسیوں کی بیڑ کو دیکھتے ہوئے یہ دونوں گاڑی کافی نہیں ہے کاران دونوں ٹرین کو سبتہ میں دو دن چلائے جانے کی یوجنا ہے ریلوے کی اور سے جاری سوچنا کے انسار ٹرین نومبر 01670 اسپیشل ٹرین 17 اکٹوبر سے 10 نومبر کے بیج پرتیق سموار و گروہر کو سام 7.30 بجے میں نئے دلی سے ٹرین کے لیے کھولے گی وہیں دربانگا سے ٹرین سنکھا 01669 اسپیشل ٹرین پرتیق منگلوار اور سکروہر کو 8 اکٹوبر سے 11 نومبر کے بیج پری چلیت ہوگی دربانگا سے سام 6 بجے کھلنے والے گاڑی آگلے دن سام 4 بج کر 40 منٹ میں یاتریوں کو نئے دلی پہنچائے گی اسی طرح آناند بیہار سے 10 نومبر 01668 پوجہ اسپیشل 18 اکٹوبر سے 11 نومبر کے بیج پرتیق منگلوار اور سکروہر کو پروہر کو پروہران 10 بج کر 30 بجے روانہ ہوگی اس کے بیبریت 10 سنکھا 01667 جینگر آناند بیہار کا پری چلان 19 اکٹوبر سے 12 نومبر کے بیج پرتیق بدوار اور سکروہر کو ہوگا جینگر سے اپراہان 3 بج کر 30 منٹ بجے کھلنے والے گاڑی آگلے دن سام 7 بجے یاتریوں کو آناند بیہار ٹرمینل پہنچائے گی آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ اماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں